بہت بہت شکریہ آسیم بھائی اسلام ایک اسٹرینڈ کو ملے رہا ہوں اس کے بعد نون مسلم ہی کو ملوں گا یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ابھی کے لئے آخری مسلم کالر ہیں کوشش کریں نون مسلم ہی جوئن کریں اور جو نہیں جوئن کر رہے ہیں تو جو کمنٹ میں لوگے وہ ان کو اٹھا کر یہاں پہنچا ہے آئیے بھائی آپ لوگ کمنٹ میں آ رہی ہے خلی جی اسلام ایک اسٹرینڈ صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بس سوال کوئی نہیں تھا بس حاضری لگانے کے لئے میں آیا تھا شکریہ عزیل اللہ جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں سوریہ صاحب جی مقتصہ میری آواز آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں جی میرا پسند تھا یہ جانور کی لائف مطلب وہ مرنے کے بعد ان کا کیا سینہ ہوتا ہے اسلام میں سوریہ صاحب آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اب اپنا پورا کلیئر کر لیجئے گوڈ کا کنسپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہم اصل اصولی گفتگو کر لیتے ہیں بار بار یہاں ہمارے دوسرے سوال ہوتے رہتے ہیں ہمارے تو گوڈ کے بارے میں آپ کا کنسپٹ بلکل کلیئر ہو گیا ہے کیا رہے ہیں کیا آپ کی ایڈیولوجی کیا مانتے ہیں آپ گوڈ کے بارے ہیں میں ساناتن دھرم سے ہوں میرا تو کنسپٹ کلیئر ہے فیلے سے جی جی تو اب آپ کے بعد آپ سے اس پر گفتگو کئی دفعہ ہو چکی ہے کیا اس کے بعد آپ جو ہیں ساناتنی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سہی سمجھتے ہیں نا نہیں میں ساناتنی ہوں پوری طور سے ساناتنی ہوں میرا کوئی ڈاؤنٹ نہیں ساناتنی ہاں ہاں تو آپ ساناتنی ایزا ساناتنی آپ اپنے ایڈیولوجی کو درست سمجھتے ہیں نا صحیح سمجھتے ہیں نا جی بلکل پوری طور سے جی اور اسلام کو اسلام میں میجھے کمیہ نظر آتی ہے اسلام آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے نا جی بلکل چلی تو کیوں یہ گفتگو ہوتی ہے آپ سے پھر نتیجے تک پوچھنے پاتی ہے جس پر آئی آپ وہ دوسرے سوال تو بعد میں کریں گے آپ جی وہی تو میں پوچھنے آیا اور جان کریں جیسے کہ اسلام میں جانوروں کا کیا بنتا ہے مطلب مرنے کے بعد پھر وہیں آگے آگے کہیں سیکھ کباب بن جاتا ہے کہیں سالن بن جاتا ہے کہیں کچھ بن جاتا ہے حلال جانور سانس لے رہا آپ بھی سانس لے رہے تو کیا آپ جانور ہیں سمجھا رہے کہ سانس لے رہے تو آپ نے کہا نا کہ سانس وہ بھی لے رہا ہم بھی لے رہے تو آپ چونکہ اسی اسی اصول پر کرتے ہیں تو کیا آپ جانور ہیں سانس تو دونوں لے رہے سیلز تو دونوں میں ہیں مولیکیلز دونوں میں ہیں میرا جانور ہونا اور اس کا جانور نہ ہونے سے سوال کب میں کیا فرق پڑتا میں سمجھنے ہوں سوال بہت بڑا یہ بہت دب دست فرق پڑ جاتا ہے آپ بتائیے کہ آپ جانور ہیں جب اتنی زیادہ سمیلائنٹیز ہیں تو آپ جانور ہیں یہ سانس لے رہے ہیں جانور کو کسی کو جانور کہنا اس کے سانس لے چونکہ آپ نے خوبی سانس لینے کا program trig آپ بھی لے رہا ہے سانس وہ بھی لے رہا ہاں یہ بھی لے رہا ہے تو آپ نے دونوں کے اندر بھیجان سمیلرریٹی قائم کر کہا ہے تو ہم بھی یہ کہראے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں سملار ہے بتائے آپ جانور ہیں معلوم نہیں ہیں کیوں نہیں ہے اور جب کہ دونوں سانس لے رہے ہیں 4 پہر ہمارے 2 پہر ہیں 4 پہرwriter چڑھیا کی بھی دو پیر ہوتے ہیں تو چڑھیا کے پنک ہوتے ہیں ہمارے پنک نہیں ہوتے کانگو جو ہے کانگروز جو ہے اس کے بھی دو پیر ہوتے ہیں وہ بھی دو پیر پہ چلتا ہے وہ جل چل کے جلدہ نا ہم جل کے نہیں جلدہ آپ بھی جل چل چل کے دیکھیں آسٹریٹلیا کے نیشنل اینیمل فوراں ڈکلیر کر دیا جائے گا آپ کو دیکھیں سوال وہ کرے کہ جس کا کوئی سریعہ پیر ہو آپ نے کہا کہ آپ جانور نہیں ہیں ہم نے مان لیا آپ جانور نہیں آپ انسان ہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ آپ انسان ہیں کیوں ہیں انسان مطلب کیا فرق ہے آپ میں ہونے کے جانور میں بتائیے محض یہ کہنا کہ جس کے چار پیر ہیں ہم میرے دو پیر ہیں یہ کوئی فرق نہ ہوا میں انسان کی بات نہیں کرنا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جھیرہ ہے ایک لائف بینگ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو تقلیم کر لیا کہ ہمارے دنمیان سیمیلیریٹی نہیں ہیں آپ مان دے ہو نا بھئی لائف تو دونوں میں ہے لائف تو پلانٹ میں بھی ہے لائف تو درخت میں بھی ہے لیکن سیمیلیریٹی نہیں ہے نا یہ تو نہیں کہہ رہا انسانوں کی بھی سب کی الگ الگ ہیں تو کیا وہ الگ کسی اور چیز میں ایک سی چیز بتائیے کہ جو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہو محض گوشت ہونا ہمارے اندر خون ہونا ہڈی ہونا یا مسلز ہونا یا سیلز ہونا یہ چیزیں ہمیں جانور سے ممتاز نہیں کرتی ہیں کیا چیزیں جو ہمیں جانور سے دنیا کے تو نہیں مانتی کہ وہ ایک الگ لائف بینگ نہیں ہے وہ ایک پروپر لائف بینگ ہے اس کو درد ہوتا ہے اس کی خال ہے جب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جانور ہو تو آپ کے تو آپ جانور نہیں ہے مہتر صاحب جانور ہونا نہ ہونا یہ کوئی کوششن سے کوئی لوجک نہیں بیٹھ رہا آپ سمجھ نہیں آرہا میرے گوشت آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جانور distinguish کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو سمپل سی بات ہے نا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو آپ distinguish کرتے ہو جنیا نہیں کرتے ہو پوری animal kingdom میں آپ اکیلے انسان یعنی آپ کا مطلب انسان distinguish کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو انسان بھی ایک الگ ترے کا ہی جانور ہے اگر آپ اوہ بھائی آپ distinguish کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو پوری animal kingdom سے اب شیر شیر ہاتھی کیوں نہیں ہے ہاتھی بھالو کی نہیں نہیں کرتے ہو نہیں کرتے ہو یا کرتے ہو ہم کرتے ہیں کرتے ہیں نا تو یہ اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا یہ سوال آپ کو کرتے تو کرتے ہیں اب بدا کیسے کرتے ہیں کیا چیز ہے جو آپ کو distinguish کرتی ہے ایک شیر ہاتھی سے الگ ہے Mackay چیٹی سے الگ ہے یہ سب الگ الگ ہے تو اس میں اس میں کیا فرق کیا پڑ گا یہ نہیں ہو نہیں شکلان الگ الگ ہے شکلان الگ الگ ہے لیکن ایک الگ چیز ہے جو ہمیں جو ہمیں ان سب کے اوپر superior بناتی ہے وہ کیا چیز ہے جو ہمیں superior بنا رہی ہے ان کو اوپر اور اتنا superior بنا رہی ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کو جانور کہا جائے شاہر سپیریئے بنا رہی ہے بناتی ہے وہ ہمارا ایک کومن سینس ہوتا ہے جو ہم لوگ ہمارے در اکل کو بول سکتے ہیں کہ ہمارے انسان کے اندر ہے کہ جو چیز ہمیں جانور سے ممتاز کرتی ہے جو ہمیں جانور سے دسٹنگوش کرتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم جانور سے سپیریئر ہیں اور ہمارے اندر شعور ہے تو ہمارے لیے جو سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا مقصد ہوگا وہ بھی دوسرا ہوگا ہماری زندگی کا طریقہ بھی الگ ہوگا ہر چیز ہماری الگ ہوگی دسٹنگوش ہوگی ان سے چونکہ ہم ننگیں نہیں پھریں گے کپڑے پہنیں گے ہمیں گرمی میں ایسی چاہیے سردی میں جو ہم ہیٹنگ چاہیے جانور کو نہیں چاہیے ہماری لائف اسٹائل ہی الگ ہے لائف اسٹائل اس دنیا میں الگ ہے اور اگر اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے تو وہاں بھی لائف اسٹ چلے مان لیاں الگ ہوگا ٹھیک ٹھیک جب مان لیاں تو بات ختم ہوگی آپ کے سوال کے یہ جواب ہے کہ جانوروں کا کچھ نہیں ہونے کا ہمارا بہت کچھ ہوگا ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ اور آج اگر آپ پڑھنے آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے نہیں الگ ہونے سے اس کا بھی الگ ہوگا ہوگا بگر نا آپ یہ کہہ رہے کہ اس کا ہوگا ہی نہیں وہ ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہوگا افتر لائف بھائی لائف کے بعد پاس مٹتا مل جانا اس کی کوئی لائف ہے بس یہ نہیں تو باتیں گے seal ninguém نہیں مل جانا ہے یعنی جو وہ جہاں سے آیا وہاں چل جائے گا اس کی لائف ختم ہیں کہاں سے چھلا کہاں سے آیا تھا جہاں سے ہی آیا تھا جہاں سے بھی آیا تھا سنگل سیل تھا کہ وہی چل جائے گا سنگل سیل میں ہی واپس پر اٹر ایکشن ہو جائے گا اس کا مفتد صاحب یہ تو بات بن نی رہای نا اس طرح سے پھر کس طرح سے بنانا چاہ رہے آپ بولیں آپ پرپوسٹ کریں کوئی ایڈیا ہم سوچے پھر آپ بتائیں ساندر میں کیا ہوگا اگر وہ اس کی بھی جنت ہوتی وہ بھی جنت میں بیٹھتا کہ بھائی میرے لیے کہاں سوچھا رہے گا انتیام کی ہے جنت میں کیوں جاتا وہ جنت میں کیوں جاتا کیوں جاتا اس کو آپ تو بغیر آپ تو بغیر کلمہ پڑھے جاڑی سکتے اور اسے بھیج دیں جنت میں کیوں بھائی جبکہ آپ انسان ہیں وہ جانور ہیں میرا جنت کا ایک سلسلہ سمجھ میں یہ نہیں اچھا ایک بار بتاؤ ایک جانور کو اس دنیا میں ہوروں کی ضرورت ہے اچھا جانور میں نہیں نہیں اس سوال کا جواب دو ایک جانور کو دنیا میں ہورے کی ضرورت ہے خوبصورت ایک بیل کوئی خوبصورت سی کہیں چاہیے بلکل چمچماتی ہوئی اس نے جو ہے ڈیوڈرنٹ لگایا ہو ایسی کہیں چاہیے کیا بتا چاہیے ہوتی ہو چاہیے ہوتی ہو ٹھیک ہے تو پھر تو آپ کے آپ کے محلے کی ساری گائیں بیوہ ہو چکی ہوں گی سب جو ہے شہر پہنچ جائیں گے سارے بیل چونکہ شہر کی گائیں رہا خوبصورت ہوں گی لپسٹک پاورڈر لگایا ہوگا گاؤں آؤں کی گائیں جو ہے ویسے گندی پھرتی رہتی ہیں لیکن جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا میں نے آپ سے یہ سوال ایسے ہی نہیں کیا جانوروں میں کیا ہوتا ہے جانوروں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نیچرل انسٹنکٹ سے ان کو انٹرکورس کرنا ہوتا ہے ریپروڈکشن کے لیے بس اتنا ہی ان کے ہی سیکس ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا انسان کو جو ہے صرف ریپروڈکشن کے لیے کام نہیں کرنا ہوتا انسان کے اندر اپنی ایک خواہش ہے اگر میں آپ کو جو ہے نا آپ جھوٹ بولیں گے مجھے پتا ہے لیکن اگر آپ کے سامنے ایک دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگ دونا اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو اختیار ہے اور آپ کی بیوی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ فوراں ٹوٹ پڑیں گے جو ہے آپ کی فطری خواہش ہے تو انسان کی اس فطری خواہش کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر جنت میں دیں گے لیکن جانور کی یہ فطری خواہش نہیں ہے تو جانور کو انعام ملے گا تو کیوں ملے گا کس بات کا ملے گا اس کی فطری خواہش نہیں ہے انسان کو یہ کہنے کہ اس کے سامنے آپ ایسے اس طرح لڑکی بٹھاتے ہیں اور اجازت دے دے تو یہ ایسا ہوگا یہ بالکل absolutely wrong ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے پہلے کہا کہ آپ جھوٹ بولیں گے لیکن انسان کی فطری خواہش ہے اچھا آپ کو ایک بات بتائیے آپ شادی شدہ ہوں گے جب آپ شادی کر رہے تھے تو آپ کو دنیا کی سب سے بدصورت عورت چاہیے تھی یا خوبصورت چاہیے تھی اس سے مجھے کوئی میں خوبصورت ہے میں نے پیار کیا درہی دیکھو دوہرے ایک آدمی کو خوبصورت عورت چاہیے ہوتی ہے یہ اس کی فطری خواہش ہے لیکن جب بیل ایک گائے کو اوپر چڑھتا ہے نا تو اس کو وہ خود سوٹی نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ ریپروڈکشن کیسا ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا سوریا صاحب اگر ایسا نہ ہوتا کہ کوئی خوبصورت عورت کو دیکھ کہ اس کی طرف مائل نہ ہوتا تو اندر دیب جی جو ہیں وہ کسی رشی کا یا کیا بھنگ کرنے کے لئے ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے اس سے ہمیں کیا اچھا لگے گا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں آپ نے ابھی کہا نہ کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ چکا ہے پہلے ساسروں میں لکھا ہوا ہے دیکھو بہت سارے مثالیں ہیں ایک مہینی ہے میں نکاح ہے پتہ نہیں کون کون ہے نہیں وہ اگر مجھے میں اگر الگ ہو اگر میں کہوں کہ بھائی مجھے خوبصورت ہے مجھے یہ جو اچھی لگتے ہیں وہ اچھی ہوئے برا دنیا کے حساب سے وہ اچھی بھی ہو سکتی حضرت نے جو بات کہی وہ فطرت کی کہی انسان کی فطرت کی نہ کہ آپ کی فطرت کی انسان بھی تو بھائیہ الگ لگ انسان بھی تو الگ لگ ہوتے ہیں اس کی سب کی انسان ایک منٹ ایک منٹ آپ کی بیوی آپ کی بیوی معاف کیجیے گا پرسنل سوال کرنا ہوں بہت بس صورت ہے اب میں اس کا جواب نہیں دے سکتا بتا ہوں نہیں دے سکتے مجھے بتائے کہ پیچھے سے پیچھے سے ایک دھم پڑے گا تو اس کی دیکھیں انسان کی یہ فطری خواہش ہے میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی بیوی کے اوپر میں کوئی کومنٹ کر رہا ہوں انفورچنیٹی یہ سوال میں نے اس لیے کیا چونکہ ڈسکشن ایسے چلے ہم اس طرح کی بازاری باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوبصورتی کو چاہتا ہے یہ ہر ایک انسان کے اندر ایک مزاج ہے ہاں خوبصورتی کو الگ الگ دیفائن کر سکتے ہیں مثلا آپ کالوں میں چلے جائیں تو وہاں جتنی عورت کالی ہوگی وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی گوروں میں چلے جائیں تو گوروں میں چلے جائیں تو وہاں جتنی گوری ہوگی وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی تو یہ خوبصورتی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن ہر آدمی کے اندر خوبصورتی اس کو چاہیے وہ خوبصورتی کا طلبگار ہے جانور کے اندر خوبصورتی کا کوئی معنی نہیں رکھتا جانور خوبصورتی کو نہیں چاہتا بلکہ جانور کو یہ چاہیے کہ ریپروڈکشن کیسے ہو اس کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ کیسے ان کو سیٹسفائی کر سکے جانور کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بڑا خوبصورت منظر ہے بہت شاندار بہترین جھیل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو جانور کو بھی فرق پڑتا ہے وہ بھی اسی طرح خواہش کی طرح آگے بڑھتے ہیں وہ بھی سیکس کرتے ہیں میں کب گیروں وہ نہیں کرتے ان کے یہاں صرف پروڈکشن کے مقصد سے ہوتا ہے ان کو خوبصورتی سے کوئی لینے نہ دینے نہیں ہے اسی لئے تو جانوروں کے پاس میٹنگ سیزن ہوتا ہے وہ آپ کی طرح ہاتھ میں نوڑی ہوتا ہے چلیں آپ کے جو تھیوری آپ کے ساتھ اگر آپ کوئی ٹھیک لگتی ہے وہ تو ٹھیک لگتی ہے آپ کی اہم تھیوری آپ کی کھولنی شروع کی آپ ناراض ہو گئے یہ کیا بات کر رہو اندر و اندر کی اس کو اندر رکھو اندر کی بات اندر جانوروں میں کوئی روح ہوتی ہے ہاں روح ہے ہیوانی ہوتی ہے روح ہے ہیوانی کیا جیسے انسانوں کے اندر روح مانے جاتے ہیں ان کے اندر روح ہے ہیوانی بھی ہوتی ہے روح ہے ربانی بھی ہوتی ہے جانور کے اندر صرف روح ہے ہیوانی ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے مرنے کے بعد جہاں اللہ لے کے جاتا ہے عالم ارواح میں اس کے بارے میں بتائیں تو یہی تو میں بچھنا جا رہا ہوں عالم ارواح میں جاتی ہے عالم ارواح یہ کیا ہے کیا ہے میرے کو سمجھائیں تو اس کو تھوڑا سا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی آپ یہ حل کریں کہ جانور جو ہے میٹنگ سیزن کے علاوہ بھی انٹر کورس کرتا ہے گا نہیں پہلے اس کو حل کر کے لائیں اب یہ آپ ان کے دماغ میں کیسے جان سکتے ہیں پھر ہم بتائیں گے کہ عالم ارواح کیا ہوتا ہے پھر ہم بتائیں گے ابھی آپ کے لیول کا نہیں ہے آپ کے لیول کا جو سوال ہے وہ میں نے دے دی آپ کو کہ آپ اپنے لیول کے سوال کا جواب حل کر کے لائیں کہ میٹنگ سیزن کے علاوہ بھی جانور کرتا ہے کہ نہیں اور جانور کو ایک بیل کو خوبصورت گائے چاہیے یہ ہر گائے سے کام چلا لے گا پہلے یہ والا سوال آپ پھر کر کے لائیں پھر اس کے بعد پھر یہ تنے انچے قسم کے فلسفیانہ کلامی مباحث جو ہے انشاءاللہ ہم پہلے کہ اس کو پر ابھی آپ کا لیول نہیں ہے وہ ٹھیک ہے بھائی شکریہ بہت بہت اچھا حضرت بات چل رہی تھی کہ خوبصورت اس پہ تو ابھی دو کم سے کم دس سال پہلے ایک سروے ہوا تھا انڈیا میں کہ انڈیاں مرد کو جو ہے وہ خوبصورت بی بی جاہاں پسند کرتے ہیں اکل مند بی بی کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس میں اچھا ایک مرد آتیم بھائی وہ وہ کہاں چلے گئے آسیم بھائی آسیم بھائی آسیم بھائی بھی چلے گئے مفتی مناث صاحب بھی چلے گئے یہ کیا ہوا ان کو لے کر آئے دونوں کو پہلے پانچ میسے جی آتی بھائی آپ بولیں آپ سوری تو وہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو خوبصورت بی بی کی طرف مائل ہوتے تھے برک سے اس کے اکل مند بی بی کی خوائی اس کنے والے میں سے یہ انڈیا کی یہی انسانی ریپورٹ ہے آسیم دس وارہ سال پہلے ہوئی کی نہیں یہ چیز تو انسان کی فطرت میں ہے یعنی اگر کوئی آدمی اکل کے بجائے خوبصورتی کی طرف مرد مائل ہو رہا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے یہ اس کی فطرت میں شامل ہے تو یعنی ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے مثلا اس کی جو ہائٹ ہے اس کو بعد میں دیکھے گی وہ دیکھے گی اس کی تعلیم کیا ہے وہ اس کا فیوچر کتنا مضبوط ہے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے یہ ایک عورت کو چاہیے تاکہ اس کا فیوچر محفوظ ہو سکے ایک مرد کو عورت کی تعلیم سے نہیں اس سے زیادہ غرض یہ ہے کہ عورت کی اتنی زیادہ خوبصورت ہے یہ عام ہے ہاں کچھ ایکسپشنل کیسیز ہو سکتے ہوں گے جی تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں یوہان صاحب سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا